موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیر کرنے جا رہی ہوں آلو کے کٹلس بنانے کی جو کہ بہت ہی مزے کے اور سپائسی بن کر تیار ہونے والے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتی ہوں یہاں پر میں نے ہاف کے جی آلو لے لیے ہیں جن کو میں نے اچھی طرح سے دو کر بوائل کر لیا تھا اور میں شیر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیتی ہوں اور اب اس کندر میں شامل کروں گی پیاز ایک چھوٹے سیسکی میں نے پیاز دی تھی اس کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے اور ساتھ یہ بس کندر میں ہرہ دنیا اور پدینہ میں پاس بھریک کٹا ہوا یہ شامل کر دیتی ہوں اور ایک میں نے ہری مرچ لی ہے جس کو میں نے بالکل چوب کر لیا ہے اور یہ میں ڈال دیتی ہوں بیچ میں اب اس کے اندر میں شامل کرتی ہوں مسالے کوٹی ہوئی لار مشت جائے گی ون اینڈ ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی نمک گرم سالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آم چور کا پاوڈر ون ٹی سپون اس سے بہت مزے کا فلیور ہو جاتا ہے کباب میں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ بے شک نہ ڈالیں اور ون ٹی سپون برکے میں اس میں چاٹ مسال ڈال رہی ہوں اور ہاف میں نے لیمن لیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے انچوڑ کر یہ شامل کر دیتی ہوں بیچ میں اور یہ املی کا رس ہے ون ٹیبل سپون بہت مزے کا فلیور دے گا یہ کباب کے اندر یہ کر دیا ہے شامل میں بیچ میں اور یہ میرے ہوم ایڈ ہیں بریڈ کرمز اس کی بھی انشاءاللہ ریسپی بہت جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے ہمارے کباب بہت اچھے اور کرسپی بنیں گے اور اب اس سب کو میں اچھے طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو چلیں جی اس کو میں اس طرح سے کر لیا ہے مکس اور اب اس کے کباب تیار کر لیتی ہوں آپ کو جس سائز میں بھی پساند ہو چھوٹے سائز میں یا بڑے سائز میں آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں کباب اور اس کے پر میں نے بریڈ کرمز یوز نہیں کرنا کیونکہ میں بریڈ کرمز اس کے اندر شامل کر چکی ہوں اب صرف میں نے اس کو انڈے میں اچھی طرح سے ڈیپ کر کے فرائی کر لینا ہے تو چلیں کباب ہمارے بن چکے ہیں اور اب میں ان کو فرائی کر لیتی ہوں اور جب اچھی طرح سے گولڈن کلر کے ہو جائیں گے تو میں ان کی سائیٹ پلٹ دیتی ہوں بہت زبردست کلر آیا ہے اس پہ تو چلیں جی اب کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو میں ایک ڈش میں نکال لیتی ہوں اور اسی طرح ہی میں دوسرے کباب بھی فرائی کر لیتی ہوں تو یہ کباب بھی ہمارے تیار ہیں ان کو بھی ایک ڈش میں نکال لیتی ہوں تو یہاں پر میں چٹنی تیار کر لیتی ہوں پودینہ میں نے آدھی گٹھی لیا تھا اور دو عدد میں نے خریم رچے لی ہیں جن کو میں نے چھوٹ چھوٹے سے پیسز میں کٹنگ کر لیا ہے یہ بھی شامل کرتی ہوں بیچ میں اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی اور اس کو بہت ہی چی طرح اس کا پیس تیار کر لیتی ہوں اور پیس تیار کرنے کے بعد اس کے اندر میں دہیں شامل کر دوں گی کیونکہ کٹلس کے ساتھ یہ چٹنی بہت ہی مزہ دیتی ہے تو لیجئے جناب ہمارے آلو کے کٹلس بن کر تیار ہیں اور ساتھ ہی میں نے پودینے کی اور دہیں کی چٹنی بھی تیار کر لی ہے بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں یہ کباب اور یہ چٹنی ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری بھی دعا کرتے رہا کریں اللہ حافظ